گاونر بند ہے کہ وہ جو ہے نوے دن کے اندر جو ہے اس کا الیکشنز کے انعقاد کے لیے تاریخ دے جو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر لازم عمل کر کے نوے دن کے اندر اس کو الیکشنز کروائے گاونر صاحب کا یہ کہنا پنجاب کے گاونر کیونکہ خیبر پکتون خواہ کے گاونر نے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کنسنسس سے ہوئے اس لیے انہوں نے تو تحلیل کی حد تک ان کا نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن گاونر پنجاب کا یہ کہنا کہ میں نے تو تحلیل کے جو ایڈوائز کی سمری تھی جو چیف منسٹر چوڑی پرویز علاہ صاحب کی میں نے تو اس پر دستخط نہیں کیے لہذا میں کیوں کر تاریخ دوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اس کی غرط تشریح کی ہے آرٹکل ایک سو پانچ اور ایک سو بارہ کی کیونکہ ایک سو بارہ میں یہی ہے جو سمری جاتی ہے چیف منسٹر کی تحلیل کی صوبائی اسیمبلی کی تحلیل کی وہ اٹھتالیس گھنٹے کے اندر گاونر اگر گاونر صاحب اسے پذیرائی نہیں دیتے تو وہ ڈیمڈ تو ہے بن ڈیزولڈ ہے تو ڈیمنگ کلاؤز میں گوونر صاحب خود ہی ایسے متصبر ہوگا جیسے انہوں نے ہی دستخط کیے ہیں میں خود گوونر رہا ہوں جب میں کسی سمری کو ریجیکٹ کرتا تھا تو ایک سیکشن آفیسر میرے ہی نام سے یعنی دی گوونر اس پلیز ٹو کیونکہ قانون کی یا آئین کی منطحہ یہ ہے کہ اس کے بعد اٹھل بی ڈیمڈ تو ہے بنی ایک سیٹھولڈ تو ڈیمنگ کلاؤز میں گوونر صاحب ہی متصبر ہوں گے کہ انہوں نے ہی اس کو جو ہے آئینی اختیارات کے تحت اس کو ڈیزولڈ کیا گیا ہے یہی متصبر ہوگا تو یہ گوونر کا جو ہے عذر کہ جی میں نے دستخدمی کی ہے میں تاریخ نہیں دے سکتا یہ بالکل غہرائیمی عمل ہے انہوں نے کیا ہے اور اسی طرح اس کو اب آپ دیکھئے گا ایک سو پانچ آرٹکل کے ساتھ پڑے تو گوونر شیل ہے اس پر obligatory ہے لازم ہے اس پر کہ وہ تاریخ دے جو ہے الیکشنز کی اور بلکہ تاریخ الیکشنز کی وہ کیر ٹیکر سے بھی پہلے دینے کا پابند ہے لیکن بار کیف کیر ٹیکر تو بن گئے اور اس کے بعد نہیں تاریخ نہیں اور پھر اس کو ایکویٹ کیا گیا اٹھ سالیس دو سے یعنی یہ اس کی ڈسکریشنری پاور ہے جو وہ کسی اور سے مشابرت لینے کا پابند نہیں ہے